اب میں بلا تاخیر خطیب پاکستان حضرت مولانا کاری عبد الرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ آپ صاحبات ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک میں تشریف لائیں اور مخصل خطاب ارشاد الحمد للہ الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا ارسله الله للحق بشيرا ونذيرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وشراجا منیرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیم اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افطه قونی وچعالی بسیرا من اقلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقادہ میں اقادہ میں اقادہ میں ساڑے عیب گناہ سب محافظ کر اکھو آمین چاول ملن گے رشاء اللہ اکھو آمین تھوڑے تھوڑے قریب آجاؤ تھوڑے تھوڑے نیڑے آجاؤ اٹیک شیخ چھاڑ دے موت اگت شریف لے آجاؤ اجر ساتھی بھار بیٹھے نے وہ اندر آجاؤ کوئی بچہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی نوجوان کوئی بزرگ باہر مسجد سین اندر نہ بیٹھے اندر تشریف لے آؤ اور جو مسجد باہر چل پھر رہنے میں بڑی موت دبانا کو ذارش کرنگا اگر اللہ تعالیٰ نو راضی کر نواز سے تشریف لے آئے ہو اگر اللہ قلو اجر لے نواز سے تشریف لے آئے ہو اچلنا پھرنا اے بار اپنی گپ شپ کرنا انتہائی غیر شجیدہ عمل اے اپنے نیک آمال ضائع کرن دے مترادے پھر یا تو مسجد دے اندر تشریف لے آؤ یا اپنے اپنے کار تشریف لے جاؤ جا کے آرام کرو بجائے سواب دے گناہ دے مستحق نہ بنو جو مسجد دے اندر بیٹھے نے یا باہر بیٹھے نے وہ بھی خموشی اختیار فرماؤ اللہ باقدا جتنا بھی شکر ادا کریے کم رب العالمین نے مسروفی دے باوجود اپنے کارندر بیٹھن دے سعادت نصیب فرمائیے میرا طورنا یہ ولا ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے میری دعا ہے اللہ میری حاضری تشریف آوری اپنے رحمت دے نال قبول فرمائے بالخصوص محترم المقام جناب حافظ مقصود احمد صاحب حافظ اللہ سبحانہ و تعالی اور انہ دے دیگر جماعت رفقہ معاملین منتظمین ذمہ داران جنہ نے آج دی اس پروگرام کانفرنس دائنے کا دے تمام انتظام فرمائے بولانا قاری عمر عبانی صاحب اور دیگر جماعت ساتھی اللہ باق سبنا دی محبت بیار سنے لیکن اپنے رحمت نال قبول فرمائے دنیا آخرتی کامیابی اور عزت نال اللہ مال مال فرمائے حضرات میرے تو پہلے امیر زلہ امیر مرکدی جمعیت اہل حدیث فلا اکڑا محترم المقاو فدیلت الشیخ حضرت مولانا نیا محمد اسلام سجید شاہب حفیدہ اللہ سبحان مختصر بگر جام وسیعت اور نصیت فرما چکے نے اور انہیں تو قبل مہترم جنا مولانا محمد شفیع حفیدہ اللہ سبحان و تعالی نبی اللہ رحمت نال بڑا ہی جاندار ساندار خطاب فرما ہے میں یہ سمجھنا بیانات دی خطابات دی دروس قرآن دی خطبات جمعہ دی تقریر تبریق واضح نصیت دی کوئی کمی نہیں اگر کمی ہے تو فقط عمل دی کمی ہے دعا کیجئے اللہ عمل کر لی تفیق عطا فرمائے اور رسی نال نال میں اہل حدیم جود فورس تحصیل و جلہ اکڑا دی قیاد خراج تحصیل پیش کرنا جو ہر پروگرام دی سینہ دی پروگرام اندر الحمدللہ جنہ دی شرکت لادنی ہویا گردی ہے تمام پروگرام دی حوالی انتہائی اکٹی بیٹی دکھانے والے محتر مولانا قاری مدر اکبال صاحب قاری محمد یاسین صاحب اور دیگر یود فورس شہین و شہباد اللہ تعالی این حضرات میرے دن میں ساتھیا نے موضوع لگائے حضرت قرآن و صحب قرآن میں انشاء اللہ یہ کوشش کریں گا کہ تو اڈا قیم تی ٹائم زیان ہو جائے ہو شک دا میری تو اڈی دبار ملاقات دا کوئی چان سنا بن پائے زندگی دا اعتبار نہیں دا سام دا میری زبان بھی جو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس امین یا خسان فیدہ نہ ہوئے بڑے ہی اختصاب دینا انشاء اللہ میں اپنی بات انہوں کروز کرنے کوشش کریں گا دعا قربائے اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنی توفیق آتا فرمائے جو میں بیان کرا تو سی شماعت فرماؤ اللہ میرے سوی تمام حباب انہوں پوری زندگی عمل کرنی توفیق آتا فرمائے میں قرآن کریم بھی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کر چکے ہیں اور سیئر بخاری دیک حدیث تجبہ بھی 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 حمد رسول اللہ اے درہ گوڑے چھوڑے چھٹ دے ہو گوڑے پکڑ کے نبی پاک نے بیٹھن تو منع فرمائے کوئی میرا ساتھی گوڑے نہ پکڑے ہو شیار ہو کے بیدار ہو کے بیٹھو حمد رسرہ پہ گوش بن کے پورے نہیں واقنا مکمل استغراب کامل توجہ دینا نگی اور عباد سمت کے بات رسول کرنا مال کے کائنات اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء سید الابلین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اعلان کر دیجئے اے لوگو جو تو ایمان والے نے جو اہل ایمان نے جنن اللہ جل شان ہو نے ایمان والی دولت نال مال مال فرمایا ایمان دی مضبوطی دی بدولت اللہ اینا لوگان عشت عطا کرے گا اللہ اہل ایمان بلندی عطا کرے گا اللہ اہل ایمان شان مقام عطا کرے گا اور نال مال کے کائنات نے فرمایا وَالَّذِينَ اُوْتُ الْعِلْمَ دَرَضَاد آقا فرمائے جو اہل علم نے جو علم والے نے جو علم دی دولت نال مال مال نے اللہ علم والے دنیا آخر دی کامیابی اور عصد نال مال مال کرے گا کوئی میرا ساتھی سراد نہ ہوئے علماء موجود نے خطباء موجود نے بڑی موجود بانہ کو دارش کرانگا سنئے ارد کر رہے ہیں اللہ اہل علم اللہ بلندی آتا کرے گا سنو جری بات ارد کر نال یہ ریاضی علم نہیں سائس علم نہیں کمپیوٹر علم نہیں حضرات تیری بائیو علم نہیں یہ دیگر فنون علم نہیں حضرات حونر روسی کمانے دا طریقہ تیری حضرات علم کنوں کئی دینے علم اللہ دے قرآن دا نام علم رسول اللہ دے فرمان دا نام علم اللہ دے قرآن دا نام اور علم رسول اللہ دے فرمان دا نام کی مطلب اللہ اللہ بھاک نے قرآن جیسی نعمت مال مال فرمائے قرآن پڑھن والے قرآن والے شکھان والے شکھان والے سنن والے قرآن والے شمدن والے شمدان والے قرآن تے عمل کرنے والے قرآن دا نفات کرنے والے آقا اعلان کی دیئے اللہ اینا لوگام دنیا آخر دی اس دینا مال مال فرمائے گا آئیے اللہ دا قرآن بھی سنئے اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن سنئے انسان میں بڑی جلدی اپنے بات انہیں قروب کرنی کوشش کریں گا توجہ چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو بولو میری زبان دیں بار 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 نبی پاک دا بڑی مہتبان کو دارش کریں گا تنگ دستی دا مدیرانی کرنا نبی دا نام سن کے جھوم جانا راج راج کے درود پاک پڑنا ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام نے تقلم کر آئے آئے لوگ سی مسلم دی حدیث تجبہ پڑھ دینا سجد نا پیار ابھی حریرہ رسی اللہ عنہ حدیث پاک بیان کر دینے ومائج تمہ قوم کی بیت ابن بیوت اللہ یطلون کتاب اللہ ویتدار سون بین اللہ نسل تعلی مسکین مل وغشیتهم رحمہ وحفقت مل مل اکا وزکر اللہ فی من ان دا اوک م آل اللہ سلام درد مسما کی دیئے اللہ دے پاک پہمبر امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ سلام نے تک اللہ قرم کے لوگو جو اللہ دے کرو جو کردی اندر مساجد بھی جو کسی مسجد اندر جام آدھ بھی جو جام آدھ اندر یا جات جہد رات ارد کرنا جان آئے کچھ لوگ جمع ہوگئے قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے قرآن سکھن والے قرآن سکھان والے اللہ دے پاک پیغمبر علی سلام و کرمان دینے کے لوگو جنا لوگ آئے اطلق قرآن مضبوط ہو جائے گا جنا لوگ پیار قرآن پیدا گا نزل علی مسجد سکھین آئے اللہ سلوگ دیت منال تی سکون نادل کردی میں ساد دی بات کردی نا چلائے میرے عقاد کرمان کے لوگو جنا لوگ پیار محبت وفا قرآن ہو جائے گی اللہ زندگی سکون وادین المال مال کرمائے گا نا مبارک بات پیش کر اینا بچیان جنہ نے قرآن پڑھ آئے اور اینا بچیان والے دین اشاد جان سے بیداران مبارک بات پیش کر نا امام المبیاء جنا بی محمد رسول اللہ اللہ علیہ وآل 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 اللہ قرآن دی گا جات زندگی شکون وآل آتا فرمائے گا اللہ زندگی برکت وآل آتا فرمائے گا اللہ زندگی چین وآل آتا فرمائے گا دکھا درون رون وآل آئے پرشانی درون رون وآل مولان برشانی میرے جان چھڑ دیا دکھنی جان چھڑ دے آئی اللہ باغدہ قرآن سباز کی دی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آمن وآل تطمئن قلوب بذکری اللہ حضرات قرآن المحبت بیار دے وفا کر والے اللہ دا سکر قرآن دے قریب ہو جانے والے میرے آقا نے شلام دے شین اللہ دا قرآن کے لوگ اللہ اتن نان قلب نصی کر مائے گا اللہ سکون فر قد چین اللہ رتی کر مائے گا میں تو اللہ دا شکر آدھا کر میں تو کہا کر لائے کہ ساڑھی قسمت چہراب دی کتاب آگئی اللہ دا شکر آدھا کر یہ لوگ بڑیاں بڑیاں کتاب مل گئیں آنکھ ساڑھی قسمت چہراب دی کتاب آگئی دیکھو رحمت کی بھی خساب آگئی ساڑھی قسمت چہراب دی کتاب آگئی توجہ کی دی لوگ اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات بڑی بہت برکت والا لوگ اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات بہت برکت والا جیڑے مدنین ملیا اور رحمت والا جیڑے مدنین ملیا اور رحمت والا لیلہ تل قدر اترن نور آگئی ساڑھی قسمت تیراب دی کی تاو آگئی حضر آدھر دا کہنا اللہ دا شکر دا اللہ نے قرآن جسر مدت تفمی اللہ 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 لوگو آدم نمو عفی لی آیت ملی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لن نكون من الخاسرين لوگو لوگو آدم نمو موافی لئی آیت ملے ہزار آیت آدھر دیشان و تیلا ہوت ملے ہشر دا دن سفار شفاعت ملے نور قدر آج بن مہ تاب آگئی ساڑی قسمت ترب دی کتاب آگئی تو جگ یہ اس دی حافظ تے کاری تی کیا شان ہے جس دے شینے تے اللہ دا قرآن ہے ہشر دا دن تے خلقت پریش ان ہے بن بن کی ماں باپ لئی سون تا جا گئی ساڑی قسمت جر عبدی کی تاب آگئی لے تلاشی تیرے سمن کائنات ہے بدل امجیل سب بور تور آد ہے میرے مدنی دے قرآن کیا بات ہے بن کے ختم نبوت دتا جا گئی سان دی شمت جر عبدی کتاب آگئی میں دعا کر لگا آمین آخیا دے بلکہ اڑوار سا خوام کو وہ نہ آمین بڑی قیمتی دعا کر لگا اللہ آخری جد گڑی آوے ہر مسلمان دی لبد جاری تلاوت ہو قرآن دی اللہ میں مسافر ہاں لیکن میرے اللہ پھر نبی نے فرما تو مسافر جی رادری کر دا اللہ میں دعا کرنا جتنے میرے بھائی بزرگ نو چھوار چھوٹے چھوٹے میرے بیٹے یا میری یا موہ بہنہ بیٹی یا سر رہی یا اللہ دعا کرنا موت آئے ساڑھی زبان دے قرآن کریم دی کوئی آیہ مبارکہ جاری کر دینا مر جانا نہیں دنیا تے رہنا سوڑے بڑا خوش خوش بند جرہ قرآن پڑھ دا پڑھ پڑھ مر جائے گا دعا یا کلمات نے آخری جد گھڑی آوے ہر مسلمان دی لبت جاری تلاو تو قرآن دی امی خواہش طاہر دی مر جان دی پیر ڈول لینا جی پل سرات آگئی ساتھی قسمت تراب دی گیتاب آگئی آسون یاد محبت دا پیغام دی چان کامیاب دا پیغام دی چان سون اصد دا شکون دا برکت دا رحمت دا چین دا شفا دا پیغام دی چان آج 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 قرآن دے قریب آج آج قرآن جوڑ جائیں گا آج آق بیٹ بیٹ قرآن جوڑ دے گا اللہ دی چھتی قسم اللہ قدی سایان کرے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ دن دی سکون وادی آتا فرمائے گا لوگو میں اہل قرآن دی حتم تو سک جاو اے قرآن پڑھان والے قرآن دی خدمت کرنے والے انہ دی حتم شان دی جناب شان شوق مل خوار قربان جاو میں خراج تحسین پیش کرا میں خراج عقید پیش کرا انہ دی قرآن پسندین و سلام علمات قرآن کرم بھی عال در بڑے پرن و سلام حضرات مہانہ تھوڑا جا وظیفہ پندرہ بی تھی ہزار بھی امانہ وظیفہ ہے حضرات پیسے مکدے ہی نہیں حضرات اللہ نے برکت پائیے کہ پیسے مکدے بولو بولو پیسے مکدے کدھی کاریا نے ہڑتا نہیں کیتی حضرات کدھی خطیبہ نے روڑ بھلاک نہیں کیتا کدھی ان حافظہ نے مل کے کھا پنی پائی حضرات کدھی تماشا دی ڈراما کدھی نہیں لایا حضرات تھوڑے دی اللہ دا شکر کرنے والے الحمدلللہ کہنے والے الحمدلللہ پڑھنے والے قرآن کریم دی تلاوت کرنے والے اللہ بھاگر تھوڑی جی اموٹ اندر اللہ نے تھوڑی جی جناب سیلری دی اندر اس تھوڑے دی وزی اندر انہی برکت پائیے کہ پیسے مکدی نہیں جب کے دوسرے پاس دیکھ لگی بڑے بڑے بجرس مین دیکھے بڑے بڑے ملاسن دیکھے بڑے بڑے افسر دیکھے نے اور جناب مہانہ سیلری لکھا دے اندر ہاں دی بھائی نے دی سیلری دو لکر بیا بیگم دی لکر بیا اتو بھی آگیا پندرہ بھی دنگر بھی نے آٹھ دس ترکانہ بھی نے دو جار مکان بھی ریٹ دے رکھے نے اور سجھے خبے بھی بڑے آتھ مار لیں دا بچے دو ہی اچھے نے جدہ کچھ حضر جی کیمیدہ گذارہ ہلدھائے چوہدری صاحب سناو کیسے دن خدر رہنے تھندا صاحب پر کہیں دے کاری صاحب یقین جانو گذارہ بڑا مشکل ہو گیا جی مہجائی نے لک دوڑ کے رکھ دیتا ہے اور کسے کاری نو حافظ نو آلم نو خود کشی کر دیا نہیں دیکھیا ہوئے گا سکون اندر نے پرکت اندر نے الحمدللہ یہ تھے لکھا کروڑا ہونے باوجود بھی کوئی ٹرکتل سر دے کے مر گیا ہاں دی کوئی تراب کسے گھڑی سر دے کے مر گیا کسے نے سہر کھا لیا کسے نے اللہ محف سیدہ پھندہ لے لیا آسمان کا وعدہ دی اللہ یہ سکون کے برکت کیوں ہے قرآن کریم وفاد نتیجہ ہے قرآن پیار دا نتیجہ ہے جرے قرآن نال جڑ جان اللہ دنی آخر عدیس دینا مال مال کر دیا کردائے قرآن اپنے نال جڑن والے لوگ قدیس آیا نہیں جو سن آرد کرنا امام الانبیاء جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمی لوگ اللہ قرآن کی وجہ تو اسطا تا کرے گا آئیے محصی بخاری دی مسلم دی حدیث پڑھ دی نشان نبی پاک نے فرمی اللہ یرفو بی حاد الكتاب اقوام ویدعو بی آخری نبی پاک نے فرمان ایک ہی ہے حضرات ارد کرنا چاہنا نبی پاک نے فرمائے کہ لوگ بے شک اللہ جل شان ہو اس قرآن دی وجہ تو عشت برکت نال مال مال فرمائے گا اللہ دنیا خرد شان دے عزت نصیب فرمائے سونے آئے آئیے جنین بات بات میں گزار کرنے بار بار ارد کرنے جھوڑ جا قرآن اپنے بیٹیان قرآن جوڑ دے اللہ تنہی عشت دادا کرے گا اللہ تاڑی محبت نے قبول فرمائے میرے دو چار گلہ سن 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 آل ہو تو پیسے پوچھے دل اوڑ کو ہی نہیں دی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ یہ گلنے نہیں دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمائے کے لوگوں اللہ عشت نصیب کرمائے اللہ شاند مقام نصیب کرمائے گا بکیڑی کڑی رویت بیان کر دنیا درست مل جائے گی اور کال قیام دا دن ہوئے گا سندر توجہ دی مسیر بخاری دی حدیث سنانا جانا میرے پاک بیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمائے اقرار القرآن فَإِلَّهُ یادی یوم القیام دی شفیع علی اصحاب دوسری حدیث بخاری دی اندر من قرآن وَهُوَ مَاہِرٌ بِهِ مَا سَفَرَ دِلْكِرَام مِمْ بَرَرَرَ وَالَّذِي يَقْرَعُ القرآن وَيَدَّ تَعْتَوْ وَهُ عَلَيْشَا قُلَّهُ عَجْرًا تِسْرِ روایت يُقَالُ لِسَاهِبِ القرآن اِقَرَ وَرَدَ تَكِ وَرَدْ تِلَ كَمَا كُنْتَ تُرَدْ تِلَ تِلْ دُنْيَا وَإِنَّا منصیت تَكَ اِنَّا آخری آیت تَكَرَ سُنِئے اِمَام الْأَمْبَيَ جَنَابِ مُحَمَّد رَسُولِ اللَّهُ صلی اللَّهُ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَّم دَيْرَ سَعْدَ قَرَ مِن صحابہ وَمِرِ اُمَّد دِلُو گَ اِقَ قُرَان پَدھے آکر جُون جُون کے پَدھے آکر محبت نَل پَدھے آکر پیار نَل پَدھے آکر بَاوُزُ ہو کے پَدھے آکر صبح شام پَدھے آکر رُزَان دِ بنیاد پَدھے آکر بَار بَار قُرَان دِ تِلَاوَت کری آکر سونا پیدا گی ہوئے گا پھر مَا دو گو کل قیام دا دن ہوئے گا برادری کم نہیں آئے گی خاندان کم نہیں آئے گا یار تَ شجر بیلی کم نہیں آنگ سونا آئے تیرہ پیسہ بیلش آگا تو ہاں سفارس کرے گا اللہ جنت دا مہمال بنائے گا آنا آ قرآن دے قریب نبی پاک دا فرمان سہا بجر بندہ قرآن دی تلاوت کردائے ترجمہ بھی جاندائے اگر پھر نے پھر غصہ نہ کریا دے قرآن دی تلاوت کردائے قرآن دا ترجمہ بھی جاننے والے قرآن دی تلاوت کردائے قرآن دے مانی بھی جاننے والے قرآن دی تلاوت کردائے قرآن دے مفاہین بھی جاننے والے اللہ دے نبی دا فرمانے کہ لوگو سمجھ سمجھ کے قرآن کرنے والے کال قیام مدد ہوئے گا اللہ محسجد مقرب فرشتیان دا سات نتی فرمائے گا سنی در میرے آقاد فرمائے سہا بجر بند قرآن دی تلاوت کردائے لیکن قرآن پڑھ یا نہیں جان دا اٹک اٹک قرآن پڑھ نے والا جوڑ توڑ کر قرآن پڑھ نے والا بڑی بین کوش تکاو جس عجور کر ریا قرآن پڑھ پڑھ دی نبی پاک دا فرمانے لوگو قیام دا دن ہوئے گا اللہ سے خوش نصیب دور عجر دینا المال مال فرمائے گا اللہ سنبی قرآن پیار نصیب فرمائے آقو آمین ہے نا قرآن پیار ہاتھ کڑے کرو جنہ قرآن پاک دا ترجمہ یاد آمین ایک دو تین چار پانجرے پاس نہیں کسے جنہ مردی سنلو کانیا جنہ مردی سنلو پیڑیا جنہ مردی سنلو تاستان جنہ مردی سنلو سنسل کنی کسا یاد ہیران جی کسا یاد مرزا صاحب کسا یاد فاتح ترجمہ یاد پنیا پنیا مانجرہ بندہ قرآن سمجھ کے بڑے اللہ دورہ جرات فرمائے گا ہاں اللہ دورہ جرم مال فرمائے گا اور سنو کسے بندہ اے پیغام دے اے گزارش کرے اے ریکویسٹ کرے کاری مدرس صاحب کہا دیں کہ بھئی آجا جا میں تریم القرآن ہاں دی اٹھارہ دیڈی آگے قرآن پڑھے کرو اللہ جی تفیق بڑی پہر لگی دے کہ پولا جا موں کر کہن دے کاری صاحب اے میری عمر قرآن پن والی نہیں دے گئے دے نو کی ہو گیا میں عمر سیادہ ہو گیا میں لمر کر آس کر گیا پتہ نہیں کہن درہ جی میں نہیں پڑھ سکتا کیوں کہتا میری زبان تھ تھ لان دی زبان اٹک دی میری زبان تی صحیح الفاظ چڑھ دے نہیں میں کیا سونے آ اے ڈنڈی نہ مار حضرات قلد غصہ نہ گھری میں تو کہا کرنا لوگ سل لو جن زبان آتے کنجر چڑ جان پھر او زبان قرآن درام دے نا یاد نے فلم دے نا یاد نے انہ کنجر گرو کارا دے نا یاد نے فلم یکتو دے نام یاد نے ترہ ترہ دی سیٹان سار سپیلک دے نام یاد نے میں تو کہیں جن زبان تے گاند آد آئے گانے آد 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 کسی آد آد لطیف محبت ہوئے اللہ قرآن حدیث والی نعم دینا اللہ مال فرمائے گا آؤ دعوت فکر آؤ دعوت فکر قرآن لے قریب آؤ اپنے بیٹیان و قرآن ڈال جوڑ اللہ اس صدی قسم اللہ عصد نصیب فرمائے گا اللہ شان مرتبہ نصیب فرمائے گا ایک رویات میں پہلے بھی پڑھ چکیا یہ حدیث ترد میں سنیا پہنے باطن قلود کرنا چان اللہ دے پاک بیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا سہب قرآن اللہ آپ دیمان فرمائے گا ایک قرآن پڑھنے والا محبت نال پڑے مزے نال پڑے جھون جھون کے پڑے دل لگا کے پڑے نیکی سمج کے پڑے اللہ قلج رہن آتے پڑے اللہ سلام دا قرمان سیاست اللہ آپ دیمان فرمائے گا اللہ آپ آرڈر فرمائے گا میرے بندے دنیا تے قرآن پڑیا کر دا سنیا تے سنا کر دا آج اللہ آپ آرڈر کر رہے ہیں آئے ایک قرآن پڑھ دا جا جنت مندلہ تے چڑھ دا جا عزت ہے کہ نہیں یار کھانا ملے گا میرے پاس بیکو کی ہو گیا جی انہیں پریشان ہوگے کھانا ملے گا انشاءاللہ نبی پاک نے فرمائے آگے تسی خوش خبری سن لیے کچھ منار رکھو انشاءاللہ میری مقل لگی دے توڑے واسے کھانا تیار ہے کھانا تراؤل فرما کے جایا دے توڑے بیٹھ سلام مل جائے گا انشاءاللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ 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 سبھانا پڑھنے والا کل قیامت دن ہوئے گا اللہ سبحان و تعالی آپ فرمائے گا میرے بندے قرآن پڑھ دا جا پڑھ دا جا چڑھ دا جا چڑھ دا جا اعلان ہو جائے گا میرے بندے جتے قرآن کریم دیکھ تتام ہوئے گا او تے تیرا مقام ہوئے گا عزت عزت قرآن میں تو کہا کرنا کہ طورا تزبور انجیل بیئے طورا تزبور انجیل بیئے پر وکھر آشان قرآن دائیں رب چایا سن احفاد تاندار اے فیصل رب رحم رحم دائیں طورا تزبور انجیل بیئے پر وکھر آشان قرآن دائیں رب چایا سن احفاد تاندار اے فیصل رب رحم دائیں جمل درات یا نہ سنئے ایک حرف دینے کی دا مل دی اُن نال اشت بی بہ مل دی تکبیر مصطفیہ 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 رحم رحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنین وننزل من القرآن اے قرآن شفادہ نسخائے پڑھ قرآن زونے آئے قرآن شفادہ نسخائے نالے نسخائی تمینا ندائے تارات جبور امجیل بیئے پربکھرا شان قرآن دائے رب چایا زندہ حفاظ قاندائے پیسل رب رحمان دائے اللہ 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 ہویا نا دلے جس رات لوگو اس رات دی ہے کیا بات لوگو اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلَفِ شَقْرٍ تَنَسَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَّ حَتَّى مَطْلَعِ الْكَشْرِ قرآن 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 ہویا نا دل اے جسرات لوگو اس رات دی ہے کیا بات لوگو ہے ہزار مہین اطو بہتر جسرات انرا قرآن نا دل ہویا ہے ہے ہزار مہین اطو بہتر نئی حد بننا کوئی شان دائے دورات دلور اینا جیل بیئے اطو جگرئے جیڑ پیار ایدین الپاگنے شورب دی اشتاں پاگنے آتے نمی دافتے فکر قرآن قریب آدھا ہے اللہ 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 جیڑ پیار ایدین الپاگنے سورب دی اشتاں پاگنے اے وزارتہ کرسیاں توبت کے اے وزارتہ کرسیاں توبت کے اچھا مرتبہ قاری قرآن دائے دورات دلور اینا جیل بیئے اور کل قیام دا دل ہوئے گا کریم اطر صاحبے اوہ سی حکم قارین پڑھ دا جا اے پڑھ پڑھ کے جنلت چڑھ دا جا اے پڑھ دا جائے گا چڑھ دا جائے گا پڑھ دا جائے گا چڑھ دا جائے گا ہے اے وزارتہ کرسیاں توبت کے پڑھ پڑھ کے جنلت چڑھ دا جائے اچھا مرتبہ پڑھ نہ پڑھا نہ دائے دورات دلور اینا جیل بیئے پر بکھرا شان قرآن دائے رب چاہا دن احباد تاندھا اے پیش اللہ رب رحمان دائے مالکک نعدہ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لو اوازلنا هذا القرآن ولا جبل لرأيته خاجعا خاجعا متقدعا من خشية اللہ وَدِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِنَّاسِ لَا وَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّعُونَ الہی الہی تو ہمیں عاملِ قرآن کر دے اکھو آمین الہی تو ہمیں عاملِ قرآن کر دے پھر سے مسلماء کو مسلماء کر دے وہ پیغمبر جسے ختم رسل کہتے ہیں اس کی امت کو تابع قرآن کر دے باقی پھر قدیسی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کی وہ پھر اگلے پروگرام دے وہ بڑا ٹرم ہو گیا اے مادی شان اوپیودی شان انساء اللہ ناللہ زیدگی رکھے اے فیر صلی اللہ ایک بڑا عظیم علام سمات فرمالو سارے ساتھی سمات و بہت بھی اگاہو توڑے علاقے دی جانی پہتانی شخصیت بہترم المقام قاری القرآن حضرت قاری مدر اقبال صاحب حفیظہ اللہ سبحانہ اللہ جرس سیکٹری اہل حدید جود فورج جلہ و قارہ قاری صاحب نے توہاڑے علاقے دے اندر اٹھارہ جیلی ایک بڑا خوبصورت ادارہ قائم فرمائے جان دے ہو او جان دے ہو بہت ہی خوبصورت بحمد اللہ تعالی بچہ دی تعلیم و تربیہ دیکھ ادارہ مرکت تعلیم القرآن والحادیث خالد نگر بحمد اللہ تعالی دن رات قاری صاحب اللہ دی توفیق نال بچہ دی خدمت قرآن پڑھن پڑھان والے دی خدمت اندر مصروف لیں فرمائے قاری صاحب دے شانہ بشانہ چلو قاری صاحب دے معاون مددگار بنو قاری صاحب دے ساتھی بنو تاکہ ادارہ نو مزید ترقی ملے مزید حصد ملے اور میرے توڑے بات ادارہ صدقہ جاریہ بند آئے دوسری کو ہم ادارش کرنگا ایجرہ جمعہ آ رہے ہیں بیس ستمبر بیس ستمبر جامعہ تعلیم القرآن والحادیث خالد نگر اٹھارہ جیلی دے اندر مطرم المقام خدیب پاکستان قاری محمد یاسین ملوش شاہے حفیدہ اللہ سبحانہ وتعالی اولاد صاحب دے حفید الرحمان بلوش شاہب انشاءاللہ ارشاد فرمانگے سب ساتھی پہنچو گے انشاءاللہ پہنچو گے اللہ دی تفیق نال بیس ستمبر والا خطبہ جمعہ حضرت قاری یاسین بلوش شاہب دے صاحب دے مولانا حفید الرحمان بلوش شاہب جامعہ تاریم القرآن والحادیث حالت نے اگر اٹھارہ جیلی انشاءاللہ ساتھ فرمانگے سب ساتھی اس محفل اور مجلسی رہن خونت دبالہ کرنا عجر عظیم حاصل کرنا اور اپنے قلوب و اضحان قرآن و سننا دینا دیا پاشیانا منفر کرنا اللہ میرا دونہ حامی و ناصر ہوئے والسلام مال احترام کیوں ہو گیا زندگی لو جلو ہے بھی میرے پر اعلان نہ کرواؤ تو شکال نمو کر جانا ہے میں نے پتہ ہے کہیں دے نہیں ہر سال نا جی ربیو الابل جہے تیرا پروگرام ایتے پکا ہوئے گا تھی آج میرے نا رواد ہے کسی اور نہ صحیح ہو جائے گی میں پھر بھی آدھر ہے انشاءاللہ میں آدھر اللہ دی توفیق نال اے مولانا نویس صاحب میرے بیٹے نے میرے سٹوڈنٹ نے اللہ دی رحمت نال ہاں دی میرے طالب علم نے اے کاری مدرک بالسا اے وی الحمدللہ میرے انتہائی لائک تریش کردہ بھی چونے اللہ نے زندگی عمر برکت فرمائے اے کاری یاسن صاحب بیٹے نے دیگر ساتھی بھی جاندے نے اللہ نے دی فادت فرمائے تو انہوں نے کہا دیتا ہے انشاءاللہ اگلے سال اگر اللہ نے میرے زندگی لمبی کی تھی اگر سیت نے وفا کی تھی اللہ تو ہوں نے بھی لمبی زندگی دے دے اللہ تو ادبی فادت فرمائے اللہ تو نے سیت افید لمبی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ اگر ربیو الاول پھر ملاقات ہوئے گی یار زندہ ملاقات باقی اللہ پاک میرے توری حادری قبول فرمائے اللہ پاک دنیا آخرت کامی عبیران مالا مال فرمائے دی میں اس پڑھ دینا میں نے پتہ ہے اے نا نے باہر مکلن نہیں دینا دی دار بڑھا لاکے دار آوی دے بندیا دے کولو ہاں جی اے نا نے باہر باہر کیسے اپنا نات رسول مقبول ہے رسول صندت شیرت دے والے وہ ضرور پڑھنی ہے میں وہ پڑھ دینا انشاءاللہ توڑی اپنی فرمائش ہی انشاءاللہ پڑھنے کر لینے دی درہ سنو سنت دا سمرتین روز جزا ملے گا سنت دا سمرتین روز جزا ملے گا مدنی دی پیر دی کر را دی اللہ ملے گا سنت دا سمر سنت دا سمرتین روز جزا ملے گا مدنی دی پیر بھی کر را دی اللہ ملے گا سوالکھ نبی اللہ دے ود ود کے شان والے سوالکھ نبی اللہ دے ود ود کے شان والے اکساد وچ ملنگے سترہ بنان والے مدنی برات والا مدنی برات والا اگے کھڑا ملے گا سنت دا سمرتین روز جزا ملے گا ہاں جی مدنی دی پیر بھی کر را دی اللہ ملے گا اور کی ملے گا فاروقت علی بھی فاروقت علی بھی سوہنے دی یار ملتی ابو بکرہ سبت بکرہ ایک تحدی سے نمت دورت گلگر لگائے دنیا دے مسلکان دی اس جگتے لے تلاشی ہر ایک مسلک دے اندر کم زوری نظر آتی اہلی حدیث مسلک سبتوں کھڑا ملے گا سنت دا سمرتین روز جزا ملے گا مدنی دی پیر بھی کر را دی اللہ ملے گا خیامت دا دن ہوئے گا مخشرت رب نفسی کل انبیاء بنے سی مائی بابا سجن بے لی ایک دوجہ تولو کیسی مخشرت رب نفسی کل انبیاء بنے سی مائی بابا سجن بے لی ایک دوجہ تولو کیسی امت لی شاہ پی مخشر تیرے لی شاہ پی مخشر سجدے جب پیاملے گا سنت دا سمرتین روز جزا ملے گا مدنی دی پیر بھی کر را دی اللہ ملے گا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وآلہ وصحابه وضرعیاته و اہل بیتی اجمعین ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ توقینا عذاب النار میرے اللہ اپنے رحمت دے نال سبنا دی دنیا بھی خوب و صورت بنا دے اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے اللہ دنیا آخرتی کامیابی تے حسنہ دے نال مالا مال فرما اللہ قرآن کریم دے شریعے رسول اللہ دے فرمان دے شریعے اللہ سنو سبنا دنیا آخرتی حسنہ تے شان تے مقام تے نال اللہ مالا مال فرما اللہ فتنہ دہ دور سانو سارے اور جنجو کی شان والی دینا ایمان والی دینا قرآن والی دینا اللہ موت بھی شہادت اور ایمان والی نصیب فرما میرے اللہ میرے جسے بہن بھائی دا جو جو عزید بیمار اللہ سے احتکامل آتا فرما جنہ دے بیٹے بیٹیاں بیمار نے اللہ سے دے دے اللہ والدین اپنے بیٹے بیٹیاں دے دکھاں کو محفوظ فرما اللہ محسوس ہوندہ تو نراضے اللہ سارے تے راضی ہو جا اللہ سارے تے خوش ہو جا اپنے غشی کو لے بچا لے اس مستدنو اس مرکدنو قیامت تک آباد فرما کاری مخصوصہ ہے اور انہ دیگر جماعتی رفقات یہ محبتہ اللہ قبول فرما جو لوگ تیرے کرنو آباد کردینے اللہ انہ دے کرنو آباد فرما جنہ بچے نے قرآن پڑھے ہیں اللہ قرآن دے فہمنا اللہ محال فرما انہ بچے نے قرآن دے حافظ بنا دے اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ اپنے امی ابو واسطے انہ بچے نے خاندی تھندک بنا دے اللہ میرے ملک پاکستان واسطے انہ بچے انہ خیر و برکدہ نیک نامی دا باعث بنا اپنے اساتذہ واسطے اللہ انہ بچے صدقہ جاریہ بنا میرے اللہ آج دے پروگرام نو قبول فرما میرے علماء دا تشریف لے آنا اللہ یوت فوروں سے ذمہ داران دا تشریف لے آنا مرکدہ جمعید یا قابرین دی تشریف آوری اللہ قبول فرما اللہ جا سرن واسطے تشریف لے آئے نوجوان بیٹے میرے بذرگ یا میریا مہمہ بہنا سور رہیاں انگیاں اللہ سبنا دے تشریف آوری قبول فرما جو جو خاشل ہے کہ انہ اللہ ساری پوری فرما دے اللہ سنو منگن دا والے نہیں آن دا دین دے بڑے والے نے دو بن منگیں یا اطاق فرما رب گفیر ورحم وانتا خیر الرحیمین صلی اللہ علیہ النبی جی محمد و آلی اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتی اجماعی